ناظرین یہ صرف اور صرف دس سیکنڈ اکامبل ہے اگر آپ دہان دے صرف دس سیکنڈ کا آسان وظیفہ ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس وظیفے کو کر لیتا ہے اصلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسقاب کے یا سیدی یا نبی اللہ اصلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام نبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسقاب کے یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہسٹری آبروحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حیدون میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک یا نافیوں کا ناظرین یہ وظیفہ ہے ناظرین یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ ہر جائز کام اپنی مرضی کے مطابق کروانے کے لیے اکثیر ہے ناظرین یہ عمل زبان بندی کے لیے مجرب اور اکثیر ہے نیا بیوی بھی آپس میں اختلافات ہو یہ ناظرین ڈیگر جو بھی معاملات ہو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی بات مانی جائے گی آپ کی بات کی اہمیت ہوگی آپ نے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا جو کام بھی آپ کریں گے جو دل کے ساتھ لگن کے ساتھ کریں گے اور جائز کام کریں گے تمام کام آپ کے پورے ہوں گے لیکن ناظرین آپ نے لگن کے ساتھ یا اقصوی کے ساتھ توجہ کے ساتھ عمل کو کرنا ہے ناظرین جن جن مقاصد کے لیے اس وظیفہ کو کیا جا سکتا ہے وہ آپ سمات فرما لیجئے اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی یا آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہے والدین سے ہے شوہر سے ہے اپنی بیوی سے ہے بہن بھائیوں سے ہے بیوی کو ہامن سے ہے تو جس کسی سے بھی ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آفیس میں بہت سے کوئی کام ہے انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا اور آپ کی بات مانی جائے گی آپ کی بات سنی جائے گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور یہ عمل ناظرین اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی آپ کے نام مبارک یا نافیو کا عمل ہے آپ نے صرف اور صرف ناظرین اس عمل کو کرنا ہے بیس مرتبہ بیس مرتبہ صرف ناظرین آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یہاں نافیو کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر آپ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی شریف پڑھیں بیج میں ناظرین آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یا نافیو کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ بہت ہی آسان اور طاقتوت عمل ہے آپ اسے کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں بیس مرتبہ آپ نے یا نافیو پڑھنا ہے آپ نے اس کو شروع کر لینا ہے اور آپ نے جو بھی کام ہے جو بھی مقصد ہے اس کے لئے کرنا ہے اس کے شروع میں آپ نے اس عمل کو یعنی اس میں مبارکہ کو آپ نے بیس مرتبہ پڑھنا ہے مزید مقاصد یہ ہے کہ آپ اس کو زبان بندی کے لئے بھی کر سکتے ہیں زبان بندی کے لئے جیسا آپ کے بتایا ہے کہ مجرب بھی ہے اکسیر بھی ہے اگر بیوی اگر حامد اپنی زوجہ سے ہر وقت ناجائز گالی گلوچ کرتا ہے بدگلامی کرتا ہے یا بیوی اپنے حامد سے کرتی ہے تو انشاءاللہ دونوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا اگر ساس ہے بہو ہے نانند ہے ہر وقت لڑائی جگرہ کرتے ہوں تو ناظرین انشاءاللہ ان میں بھی آپس میں اتفاق ہوگا اسی طرح ناظرین اگر آپ کا کوئی پروڑوسی ہے آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کا سکون ختم کیا ہوا ہے یا شادی بیعہ کے معاملات میں تلفین کو راضی کرنا ہو بعض لڑکیوں یا ان کے والدین کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی امیر ہو جائے تھیز میں کار آئے کوٹھی آئے زیور وغیرہ ملے اکثر والدین کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کی ڈیمانڈ پوری نہیں کار پاتے جس کی وجہ سے رشتے تیر نہیں ہوتے اور جوان لڑکیاں گروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑی ہو رہی ہوتی ہیں بعض لڑکے لڑکیوں کو جانسہ شادی کے لیے دیتے ہیں شادی کا جانسہ دے کر اپنی جنسی ہوائش پوری کرتے ہیں بعد میں شادی نہیں کرتے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ شادی نہیں کریں گے تم تو ایسی ہو ویسی ہو تو ناظرین تب بھی وہ لڑکیاں اس عمل کو کریں ان کو سبق سکھانے کے لیے اس عمل کو کریں کس بھی مقصد میں تکین کو رازی کرنا ہو یا ملازمت کے حصول کے لیے مقدمہ جتوانا ہو یا دشمن کو زیر کرنا ہو تو اس عمل کو کریں جس کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہو اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا تصور کریں عمل کامل توجہ کے ساتھ کریں اور ناظرین عمل کرنے کے بعد اس کے چہرے اور کلب پر پھونک مان لیں یعنی ناظرین آپ نے یہاں نافیوں پڑنا ہے دھیان میں اس شخص کو رکھنا ہے کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کے چہرے پر اس کے کلب پر پھونک مانی ہے یہ طریقہ دن میں کریں رات میں کریں جب چاہے کریں جتنی مرتبہ مرضی کریں یہ آپ کی مرضی ہے جتنا زیادہ کریں گے نتیجہ اتنا ہی بہتر ملے گا وہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ وظیفہ اس کے دل میں حل چل مچا دے گا گبراہت ہوگی اسے کہ جلد آپ سے ملاقات کی جائے جلد آپ سے رابطہ کیا جائے جو لڑکیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ لڑکوں نے استعمال کر لیا ہے اپنی ہوا شکوری کر لیا ہے اب رابطہ نہیں کر رہے تو ایسی لڑکیاں کریں گے کہ اس وظیفے کو بلکل اسی طرح کریں اور دن میں لا تعداد مرتبہ کریں اول آخر صرف ایک مرتبہ یا تین مرتبہ درودِ ابراہیمی شریف بیج میں یہ نافیوں کو بیس مرتبہ صرف پڑنا ہے ابھی کر لیا ہے گھنٹے ڈیڑھ با دو بات پھر کر لیں تیر میں چار پائیں داس مرتبہ کریں اور تصور یہ رکھیں کہ وہ لڑکا میرے وضو آپ نے کرنا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے باوضو آپ نے کرنا ہے نماز پنجگانہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہے یا جو بھی یا کوئی آپ کو آپ کی بدگوئی کہا رہا ہے آپ اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے بھی یعنی وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر اور اس کے دل پر آپ نے پھونگ مانی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ حل چل مات جائے گی اسے گبراہت ہوگی کہ کب رابطہ کروں اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ سے رابطہ کریں گے جب رابطہ آپ کا ہو جائے اس کے بعد بھی چاند روز کریں جب آپ سمجھیں کہ اب عمل کی ضرورت نہیں ہے اب رابطہ مضبوط ہو گیا ہے اس کے بعد پھر آپ چھوڑ دیں لیکن چھوڑنے سے پہلے جتنا آپ سے صدقہ ہو سکی آپ کریں سو دو سو ہزار دو ہزار جتنا آپ سے ہو سکے کسی قریب کو دے دیں انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بندہ بے قرار ہوگا اور آپ کا دشمن ہے تو دوست بن جائے گا آپ کی بدگوئی آپ کے حلاف نہیں زمان استعمال کرے گا محبت کے لیے بے رزگاری کے لیے دفعہ بندیش نکاح دفعہ بندیش کاروبار دفعہ بندیش اولاد اولاد کی نافرمانی برائے روحانی اور جسمانی امراض خاص کر وہ حواتین جو جہیز کی وجہ سے پریشان ہے اس عمل سے ضرور استفادہ حاصل کریں یہ اتنا سریع الاسر عمل ہے کہ اس کا وار کبھی بھی کسی بھی صورت میں حالی نہیں جائے گا تو ایسی صورت میں اس وظیفے کو ازمائیں انشاءاللہ تمام محالفین کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ضرور حاصل ہو ناظرین یہ صرف اور صرف دس سیکنڈ اکامبل ہے اگر آپ دھیان دیں صرف دس سیکنڈ کا آسان وظیفہ ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس وظیفے کو کار لیتا ہے اپنی حاجت کے تمنا کے حساب سے اپنی مشکل اور پرشانی کے حل کے حوالے سے تو با فضل حدہ آپ کو ضرور آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے اب ناظرین ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے اس وظیفے کی ناظرین آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس کو کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں ناظرین آپ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے حاصل اتنین عمل کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری کی دین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ